اس پورے دین کو جس ظاہری انداز سے بقیہ تمام عمال کی صورت میں بیان دیا جا رہا ہے انجام دیا جا رہا ہے اس کی بنیادوں میں کچھ ایسے راز ہیں کہ جن رازوں کو پروردگار ہوں نے فقط اس امت کے لئے نہیں کرتا اس امتوں سے چلتا چلا آیا کہ حتیٰ انفیاء سے پروردگار امتحان لیتا تھا تو وہ ہی اسمائے گبارکہ کے امتحان لے راہا تھا وہ خنجدن کے اسمائے اگر ان سے ملایت احرمیت کا سوال کیا جا رہا تھا تو وہی تھا کہ جن کا آج سوال کر رہا ہے وہ پروردگار اس دین کی بنیاد کو چاہتا ہی ہے کہ اگر دین ہو عبادت ہو قبال ہو بندگی ہو تو اس انداز سے وہ جیسے خدا چاہتا ہے بلکل وہی مثال ہے بہت ہی بھونی مثال ہے بہت ہی بے رکب مثال ہو سکتی ہے لیکن آپ کو آپ کے مشہور ہے کہ باگ علمہ نے ایک مثال کو پڑھا ہے اس کی بیان کا احمد لطیفہ نظرمہ مثال ہے لیکن جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جو آقا کہہ رہا تھا کہ مجھے کل اسے فلا شہر بھیجنا ہے میں نے اپنے آقا کا فرمان سن لیا اس سے پہلے کہ مجھے آقا حرم دیتا میں اس شہر میں جا کر آ گیا صبح جب آقا حرم دے کہ تمہیں آج فلا شہر میں جا کر کام کرنا ہے تو غلام یہ کہے کہ میں آقا آپ کا اتنا فرما بردار ہوں کہ راہ بھی میں شہر جا کر آ گیا ساری کائنات کا ہر انسان جو دینات نہ بھی ہو ذرا سی عقل رکھتا ہو ذرا سا شعور رکھتا ہو یہی کرے گا جانا امپورٹنس نہیں رکھتا تھا امپورٹنس اس بات کی تھی کہ کس لیے بھیجا جا رہا بس وہ بجاہ ایم تھی کہ جس کام کے لیے تجھے بھیجنا تھا بس وہ کام ہی نہ ہوا تو تیرا آنا اور جانا بیکار ہوا امپورٹنس میں ایسے تمام نمازیں اور ایسے تمام حد اور عقادت کو لے کر سوال کی کرے گا کہ ساری عبادتیں فرض ہی تھی لیکن تیرے دل میں اس وقت یہ عبادتیں کام کرتی جب دل میں بلائے آلِ محمد کا دور ججمالہ رہا ہوا یہ ساری عبادتیں کام دیکھیں تجھے یہ ساری عبادتوں کا بہترین ایک نئی سکر گناہ عجر دیتا لیکن اس وقت جب تُو نے یہ عبادتیں فیرسی احجام دیئے ہی جیسے ہم نے حکم کیا تھا پس سوال اس سوال کا جواب سمجھا گیا کہ پرورٹنس یار عبادت کروانا چاہتا ہے لیکن ایسی کروانا چاہتا ہے جس کے دل میں آلِ محمد کا بہترین اگر یہ نہ ہو تو عبادتیں بیکار ہو جائیں اور یہ متفق ان علیہ حدیث میں سے کون حدیث میں سے کہ جن حدیث کو حتی صلاحیت محرکہ جیسے کتابوں کرتا بھی نقل کیا گیا کہ جہاں ان تمام مذہبین تو بیان فرمایا گیا پرورٹنس سوال کرے گا آلِ محمد کی محمد کا اس سوال سے کوئی انسان مبررا نہیں ہو سکتا پر جب مبررا نہیں ہو سکتا تو پر سوال آج ہی چونہ ہم اپنے آپ سے کرنے کے دل میں آلِ محمد کی قوابط اور عشق ہے جنہیں پس اگر ہے تو اس عشق کے لیے خدا کا شکر بھی عدا کرنا چاہیے اس عشق کو کرتی لینے کے لیے آزاب اور شدومت بھی کرنی چاہیے تاکہ پرورٹنگار اس شوق ہے عبادت ہو ہمیشہ ہمارے دلوں میں بھی خائف رکھے ہماری نسلوں بھی محمد کر لیتا ہے بس پرورٹنگار اعالم کا یہ منشور سمجھ میں آتا ہے اب میں دوبارہ اس آئیر کا خوالہ فقط اشارہ کروں ان دن سے بار بار کرجمہ پیش کرنا ہوں پرورٹنگار نے کیا چاہا کہ ہم جیسی عبادت چاہتے ہیں بیسی عبادت آنے عبداللہ کا فقط آنے عبداللہ نہیں چاہیے ان دشمنان کے جس دشمنوں کو پرورٹنگار عالم نے ناپسندیدہ فرار دیا ہے جو دشمن خدا بھی ہے جو دشمن رسول بھی ہے جو دشمن آجے رسول بھی ہے جب تک انہیں منظور نہیں سمجھو گے جب تک ان کو دور نہیں کرو گے خدا کی عبادت خالص کرنی سمجھو گے بس خالص عبادت کے لیے شیطانت کو دور کرنا ضروری ہے پس جو جملہ کے ہاتھی شدت کا دورہ پیش دیا تھا تین اس جملے کے بatt estiver perceberنا مولا فرماتے ہیں صرف تو انسان کے لیے مومن کے لیے کمال کی ذات ہے حسنہ فرماتے ہیں صرف انسان کے لیے سروت کا بھائص ہے سروت کا جائے لغت میں اس قیفیت کو جہاں انسان کے پاس مال مرتبراین سے آھا ہے کہا انسان کے پاس کثیر ایسا موال آجا ہے ایسا سرمایہ آجا ہے کہتے ہیں صرف muita disabled کیسے کہتے ہیں صرف اس کیفیت کو کہنے ہیں کہ جب انسان جس چیز میں شبہ بھی آ جائے کہ یہ چیز محسان میں سکتی ہے اسے انسان پردیس کرتا شروع کر دے بس اگر کوئی انسان ان محسان کے مقامات سے اس قدر پردیس کرتا شروع کر دے تو یاد رکھیں پرگردگارعالم نے اسے وہ مال عطا کر دیا وہ دولت عطا کر دی جس کی قصرات کا وہ اندازہ نہیں رہا سکتا بس یہ انسان کے تمام زندگی کے حضور پر چاہے انسان کا بزنس ہو چاہے انسان کے معاملات ہوں چاہے انسان کے اپنی عبادات ہوں چاہے اپنے ایمان کا معاملہ ہو ہر موقع پر یہ زہد ہے جو انسان کو کام بیتا ہے یہ زہد ہے جو انسان کو بچا لیتا ہے یہ زہد ہے جو انسان کو ان محسانات اور ایسے مقامات پر محفوظ بنا دیتا ہے کہ جن مقامات پر اس زہد تو نہ رکھنے والا怎么样